بیراسی سال پرانی یہ لائبریری کافی جر جر استطیق میں ہے میرا نام ہے عمر اشرف آپ دیکھ رہے ہیں ہریٹیش ٹائمز ابھی ہم مظفر پور میں ہیں اور جس جگہ ہم کھڑے ہیں یہ ایک لائبریری کا کیمپس ہے ہمارے پیچھے جو لائبریری ہے اس کا نام ہے مسلم لائبریری یہ لائبریری انیس سو اکتالیس میں وجود میں آئی ہے اور پیچھے جو بورڈ ہے اس میں نام لکھاوا ہے حکیم ازہر حسین یعنی حکیم ازہر حسین صاحب نے اس لائبریری کی بنیاد ڈالی تھی تو ابھی ہم یہاں پر آئے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے کہ کیا ہے اس لائبریری کا حال تو آپ آئیں ذرا ہمیں اندر آکے دکھائیں کہ کیسا نظارہ ہے کیونکہ تقریباً بیرانوے سال پرانی بیرانوے نہیں بیراسی سال پرانی یہ لائبریری کافی جر جر استطیق میں ہے تو جیسا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے کے حساب سے عمارت تو کافی وسیعہ کافی بڑی بنی ہے لیکن لائبریری میں ہوتی ہے کتاب یہاں پر کافی کمی ہے اس چیز کی تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں فی الحال یہاں پر کچھ ہے المیرہ ضرور ہے اور اس میں کتاب بھی ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ لائبریری جیسا ہم لوگ جانتے ہیں کہ چیزیں منٹین کی جاتی ہیں اچھے سے اسے رکھا جاتا ہے لیکن فی الحال ایشو یہ ہے کہ بینا کسی دیکھ ریک یعنی بینا کسی فنڈ کے اس طرح کی لائبریری جو پبلک لائبریری ہے جسے عوام جس کا فائدہ اٹھائے اس کا استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو ویسے میں یہاں پر ہم آئے ہیں یہاں پر جو اس کے کیر ٹیکر ہیں ہم ان سے بات کریں گے وہ کیا اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہاں پر مدصر حسین صاحب ہے جو اس لائبریری کے سیکریٹری ہے تو ذرا اس لائبریری کی تاریخ ہسٹری بتائیے گا کہ یہ لائبریری کب اور کس نے کھولی ہے اور اس کے کھلنے کا مقصد کیا تھا دیکھے بیسیکلی یہ جو ابھی محلہ ساتھ پورا ہے یہاں پر پہلے جو ہے وہ علم کی کمی تھی بہت تو ہمارے داندھا چونکہ یہاں کے باسندھت تھے تو ان کی سوچ تھی کہ ہم یہاں پر کسی طرح اپنے علم کو سب کو ڈیولپ کریں یہ سماج کیلئے کام کرنا چاہتے ہیں تو یہ لائبریری انہوں نے انہیں سیکتہالیس میں کھلا اور لائبریری کھلنے کے بعد ان کے دور میں اچھے سے چلا دنگ سے یہاں تک سنتے ہیں کہ خدا بخص لائبریری سے بھی کچھ یہاں کا ٹائیب تھا مامی اور بہت ساری کتابیں تھیں مطلب کہ پرانا وہ اس پہ تار کے پتہ پہ لکھا ہوا قرآن وغیرہ اچھا منوسکرپ پہ بغیرہ ساری یہ سارے چیز تھیں لیکن پھر ان کے بعد جو ہے سو کہ ہمارے والد صاحب اس کو ٹیک آور کیا اور ہمارے والد کے انتخال کے بعد یہ لائبریری جو ہے وہ مطلب کچھ یوز نہیں ہوا اس کا اس کی کیا وجہ ہے یہ کچھ قبضے میں بھی چلا گیا تھا اس لوگوں کے یہاں پہ موٹر گیریج وغیرہ چلانے لگے تھے کوئی دیکھ رہے کون ہی رہا تھا 201112 وہ پھر اپنے اس میں لیا تو اب جیسے سرکاری فنڈ ہوتا ہے جیسے بتایا گیا کہ یہاں وقف کے اندر بھی چل جا چکی ہے یہ ہاں وقف میں ریسٹرڈ ہے ریسٹرڈ کر آیا میں نہیں کر آیا تو اس لائبریری کو سرکار کے طرح سے کوئی فنڈ چکے لگاتا کسی طرح کا فنڈ نہیں ہے کچھ نہیں ہے نہ کسی کا دھیان ہے اس کے اوپر اس کو ہم لوگ اپنے خرچ سے اپنے اخراجات سے چلا رہے ہیں اس میں ہم ہیں محلے کے ایک زرگام صاحب ہیں وہ ہیں ہمی لوگ مطلب کے جو بھی ہے پیپر وغیرہ جو ہے لائٹ بین یہ سمجھ دے کرتے ہیں کسی طرح اس کو ابھی چلا رہے ہیں تو جیسے یہ چکے اب یہ وقف کے اندر بھی تو وقف بورڈ کے طرف سے بھی کوئی سپورٹ نہیں آرہا کسی طرح کا سپورٹ نہیں ہے ایوین کی مطلب کے جو ہم نے ریجسٹرٹ کرایا وقف کا ایسا ماملہ ہے کہ کچھ یہاں پہ محلے کے ہی کچھ بیڈ ایلیمنٹ لوگ ہیں وہ لوگ بھی مطلب جا جا کر اپنی فائل دینا اپنے کو یہ کرنا جبکہ ہمارے پورو جو کے دیوئی چیز ہے ہمارے مطلب اس میں سارا کچھ یہ ہے بیگراؤنڈ کیا تھا آپ کے بزرگوں کا تھا تھوڑا اس کے پر روشنی ڈالے جنہوں نے اس لائیبریری کو ہمارے دادا چیئرمنٹ تھے اس وقت تو نگر نگر نہیں ہوتا تھا اور اس کے بعد پھر ہمارے والی صاحب جو تھے وہ بھی سماجی کس سے بہت زیادہ ہوئے تھے اچھے یہ بتایا جاتا ہے کہ اس لائیبریری سے پہلے ایک آزاد ہند لائیبریری ہوا کرتی تھی اس کی کیا تاریخ ہے کہ یہ دونوں اس سے بھی جڑی ہوئی تھی اس سے بھی جڑی ہوئی تھی یہ آزاد ہند لائیبریری کا ہی مطلب کہ اس سے ہی مطلب یہ پرچیس کر کے ہمارے دادا نے مسلم لائیبریری کا نام دیا اور یہ آزاد ہند لائیبریری ہی تھا پہلے آپ پرانا ڈکومنٹیشن دیکھیں گے تو آزاد ہند لائیبریری ہی تھا جو اپنے اپنے دروازے پہ یا ادھر ادھر چلایا جاتا تھا وہ ہمارے دادا چلواتے تھے اس کے بعد جب لگا کہ نہیں یہاں پہ مطلب کہ ایک پہ کراؤڈ آئے گی بھیر ہوگی تو اس کے لئے انہوں نے خود سے پرچیس کیا یہ پرچیس کر کے اس کو قائم کیا تو فیلحال مطلب آپ کو سے بات کر کے لگا کافی مایوس ہیں آپ اس چیز کو لے کر کے کوئی سپورٹ نہیں ہاں سپورٹ کسی طرح کا نہیں ہے اور ایوین مطلب بہت طرح کا پرابلم بھی ہے ہم لوگ فیس کرتے ہیں اس کو کیونکہ ہم لوگ کا جذبہ ہے کہ یہ چلے یہاں کے سماج کے لوگ اس سے جو بھی فائدہ اٹھا سکیں اور وہ اپنے مقام تک ابھی ڈھنگ سے پہنچ نہیں پا رہا اس کا ریزن یہ ہے کہ محلے میں بہت طرح کے لوگ ہیں اور جو اچھے لوگ ہیں اس سائیڈ میں ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں اس چیز کی ان لوگ کا سپورٹ بھی رہتا ہے اور جو ڈسٹرڈ بھی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ایڈوکیشن کے فیلڈ میں اور کیا کیا یوگدان تھا کیا کارناہ میں انہوں نے خود کے زمین پر بردو میڈل اسکول کائم کیا تھا وہ زمانے بہت لوگ تنقید بھی کرتے تھے کیاکیم صاحب نے مسلم لڑکیوں کو باہر لکھال دیا ایسا معاملہ تھا نہیں لیکن خیر پھر بھی آج لوگ فیض اٹھا رہا ہے یہ اسکول کہاں پر ہے یہ اسکول کا نام کیا ہے اردو میڈل اسکول اس کے علاوہ اور کیا کیا ان کا کارناہ ہے کچھ اس پر اگر روشنی ڈالنا چاہیں آپ وہ خود مشکل چیئرمن تھے قریب چالیس سال تک رہے ہیں اور بہت ہی اچھے سوشل ورکر تھے سائل میں کبیستان بھی اپنی زمین میں ہے ان کے تو مطلب اس علاقے میں انہوں نے کافی ایجوکیشن کے فیلڈ میں سوشل ورک کے لئے کافی یوگران دیا تو جیسا آپ دیکھ رہے ہیں اسی کا ایک جیتا جاگتا یہاں پر یہ لائبریری اسی کا ایک نمونہ ہے جس کی بنیاد انیس سو اکتالیس میں ڈالی گئی لیکن آج یہ لائبریری بہت برے حال میں ہے تو ضرورت ہے کہ مظفر پور کے لوگ آگے آئیں اور اس لائبریری کو بچائیں جب تک لائبریری اسکول کالیج جیسی امارت نہیں بچے گی وہ ادارہ نہیں سملے گا نہیں صحیح ہوگا تو ہماری جو جنریشن ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی ہے ضرورت ہے کہ جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ لوگ اپنے طرف سے آگے آئیں ایک کوشش کریں تاکہ یہ ادارہ واپس سے اپنے اروج پر پہنچ سکے واپس سے کھڑا ہو سکے